اب چلتے ہیں کہ ریکھیے کاری یوجنا سمسیا کو حل کرنے کی گرافی ویدھی کیا ہوگی گرافیکل میتھرڈ فار سولونگ لینئر پروگرامنگ پرابلم ایک ریکھیے کاری یوجنا سمسیا کو حل کرنے کی گرافی ویدھی کیول ان سمسیاں کے لیے لاغو ہوتی ہے جن میں کیول دو چر ہوتے ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ گراف ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس میں آپ صرف دو اکش کھیچ سکتے ہیں ایک x-axis اور دوسرا y-axis تو اس طریقے سے جو سمسیاں ہیں اگر وہ دو چروں سے سمبدھ ہیں دو چروں سے related ہیں تب ہی ہم اس کو گرافیکل میتھرڈ سے سولو کر سکتے ہیں اس کا کارن یہ ہے کہ ہم ایک گراف کو تری بھی ماؤں میں نہیں کھیچ سکتے تو لیکھا چتر حل کی دو ویدھیاں ہیں پہلا ہے شرس بندھو ویدھی شرس بندھو ویدھی corner point method اور دوسرا ہے سم لاب یا آئیسو پروفٹ یا پھر سم لاغت ویدھی یا آئیسو کاؤسٹ method پہلا method جو ہے شرس بندھو ویدھی اس کا ہم working rule دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو step by step ہم solve کرتے ہیں تو پہلا step یہ ہوگا کہ ریکھی کاری یوجنا پرتی روپ کو ویوستیت کرتے ہیں step 2 ہوگا کہ نیمنا نوسار پرتیق سمسیا کی ایک گراف کی رچنا کرتے ہیں پرتیق اسمیکہ کو ایک سمیکرن مان کر اس کا لیکھا چیتر کھیچتے ہیں تو جو linear inequality ریکھی کاری سمیکہ دی گئی ہوگی پہلے ہم اس کو سمیکرن میں بدل لیں گے اور اس کا ایک گراف کھیچ لیں گے اور پھر less than یا greater than کا جو چن ہے اس کے انوروپ ہم اس کا کشیتر تائے کریں گے کہ یہ ہے مول بندو کی اور ہے کہ ہم مول بندو سے دوسری دیشا میں ہوئے یا مول بندو سے وپریت دیشا دیشا تیسرا step یہ ہوگا کہ سمبھاویہ کشیتر یا feasible reason ارثات وہ ستھان یا وہ کشیتر جو سبھی پرتیبندوں کو ایک ساتھ سنتوشت کرتا ہے اسے ہم پرابت کریں گے چوتھا step یہ ہوگا کہ وکر پر سیما بندو یا شرس بندو کو پڑھتے ہیں یا پرتیبندت ریکھیے سمیکرنوں میں سے ایک بار میں دو کو لے کر انہیں حل کرتے ہیں کرنا کیا ہوگا کہ جو objective function ہے اس objective function پر شرس بندووں کے نردشانکوں کو الگ الگ رکھ کر کے دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے الگ الگ بندووں کے لیے ہمیں الگ الگ مان پرابت ہوں گے اور پرشن میں جس پر اگر پوچھا گیا ہے اگر ہمیں objective function کا maximum value کونسا point دیتا ہے تو جس بندو کے نردشانک سے ہمیں عدیتہ مان پرابت ہوگا وہ اس کے لیے solution ہوگا اسی طریقے سے اگر ہمیں objective function کا minimum value پوچھا گیا ہے تو ان بندووں میں سے جس بندو کا نردشانک آپ کو نیونتم مان دے گا وہ اس پرشن کے لیے حل ہوگا پانچوں step یہ ہے کہ پچھلے step میں جو پرابت بندویں ہیں اس کے مان کی گھڑنا کریں گے جیسے بھی تھوڑے در پہلے میں نے کہا تھا اور ادیش فلن کے سب سے بڑے مان یا سب سے چھوٹے مان کے سنگت مانوں کا نکائے ہی ریکھیے کاری ہو جنہ سمسیا کا حل ہے پرشن دیا گیا ہے کہ یدی x is greater than or equal to 2 y is greater than or equal to 3 تتھا x plus y is less than or equal to 10 تو x plus 2y کا ادھیقت مان گیاد کیجئے یہ ہمارا objective function ہو گیا x plus 2y یہ تین ہمارے پاس constant ہو گیا تو دیئے گئے جو اسمی کا ہے دیا گیا ہے کیا x is greater than or equal to 2 تو equal to 10 تو یہ تین سمیقرن ہمیں مل چکے ہیں اب یہ x plus اب یہ جو x equal to 2 ہے یہ اس سرل ریکھا کا سمیقرن ہے جو کی y اکش کے سمانتر ہیں اور x equal to 2 کا مطلب ہے یہ 2 0 اس پوائنٹ سے ہو کر کے جاتا ہے تو جو کی y اکش کے سمانتر ہیں تو یہ ریکھا آپ کو کچھ اس طریقے سے دکھائی دے گی اب دیکھئے یہاں پر x is greater than or equal to 2 کہا گیا تو x کا جو بھی مان آپ کو پرابت ہوگا یا 2 یا 2 سے ادھیک پرابت ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کے right hand side کا جو area ہے جسے ہم نے کچھ اس طریقے سے arrow سے درش آیا ہے یہ جو چھیتر ہوگا یہ پہلے آسامیکہ کو سنتوشت کرے گا اسی طریقے سے y is equal to 3 یہ x اکش کے سمانتر ریکھا کا سمی کرن ہے جو کی بندو 3 سے ہو کر کے گجرتا ہے تو مان لیتے ہیں کہ یہ جو بندو آپ کو 3 دکھائی دے رہا ہے اس سے ہم ایک ریکھا کچیں گے جو کی x اکش کے سمانتر ہوگی اب پھر سے یہاں پر دیکھئے کہ y is greater than or equal to 3 y کا مان 3 اور 3 سے ادھیک ہوگا اب تیسرا ہے x plus y equal to 10 تو اسے ہم یدی انترکھنڈ صوروپ میں بدلیں تو مل جائے گا x upon 10 plus y upon 10 equal to 1 ارثات یہاں ریکھا اکشوں کے ساتھ 10 اکائی کا انترکھنڈ کاٹ رہا ہے مان کر کے چلتے ہیں مان کر کے چلتے ہیں تو 0 یا 0 is less than or equal to 10 جو کی اس کے لئے true ہے صحیح condition ہے تو اس طریقے سے اس کے نیچے والا جو area جسے ہم shaded area دکھا رہے ہیں وہ اس asamika کے لئے کشیتر کو پردرست کرے گا اب دیکھئے کہ ان تینوں میں جو ایک common area نکال کر کے سامنے آ رہا ہے وہ آپ کو ایک تربج کی طرح دکھائی دے رہا ہے جس میں ہم نے بندو کو نردشانگ دیا ہے a 2 3 b 7 3 c 2 8 اور اس کے بیچ کے کشیتر کو ہم نے shaded area سے show کیا ہے دکھایا ہے یہی وہ کشیتر ہے جس میں ہمیں فلن کا ادھی کتم یا پھر نیونتا مان پرابت ہونا ہے تو اس ہم لکھیں گے کہ جو ریکھانکت کشیتر ہے ریکھانکت کشیتر سمبھا یا کشیتر ہے جس کے شر a 2 3 b 7 3 تثہ c 2 8 ہے اب ان بندوں پر z equal to z equal to x plus 2 آئے یہ جو فلن آپ کو دیا گیا تھا اس کا ہمیں عدی تم ان گیاد کر نا ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں z 2 3 یہ بندوں کے ڈرشانگ ہم اس پہ رکھ کر کے دیکھتے ہیں تو مل دائے گا 2 plus 2 into 3 تو مل گیا 2 اور 6 8 اسی طریقے سے z 7 3 تو مل گیا 7 اور 2 گنا 3 تو گیا 7 اور 6 13 اسی طریقے سے z 2 8 تو یہ مل گیا 2 2 2 8 2 plus 16 18 تو اب دیکھئے ان سب میں 18 تو ہم لکھیں گے کہ اتح بندو 2 8 پر فلن z کا ادھکتہ مان 18 ہے اور یہی ہمیں گیاد کرنے کے لئے کہا گیا تھا تو x کا مان یہاں پر x equal to 2 اور y equal to 8 ہے یہ بندو کا دردی شانگ اور یہ اس فلن کا ادھکتہ مان اس بندو پر تو پچھلا پر پرشن میں ہم نے ادھکتہ مان گیاد کیا تھا اب ایک پرشن دیکھتے ہیں جس میں z equal to x plus 2 y کو شرط x minus y is less than or equal to 2 x plus y is less کے انترگت نیونتم کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مینیمم ویلیو ہمیں find out کرنا ہے تو ہم یہاں پر چوکی فنکشن کی مینیمم and میکسیم ویلیو لے کر کے آئیں گے اور ایک فیزیبل سولیوشن ہونا چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ x is greater than or equal x اور y non negative value ہوگا اب x is greater than or equal to 0 اور y is greater than or equal to 0 جب آپ اسے plot کرتے ہیں تو یہ آپ پر دکھائی دیتا ہے تو اس کو base لیتے ہوئے ہم یہ دو جو inequality ہے x minus y is less than or equal to 2 اس کے سنگت ہم پہلے سمی کرن لکھیں گے تو آپ کو کیا مل جائے گا x minus y equal to 2 اور اگر اسے آپ antakhan swaroop میں بدلیں تو مل جائے x upon 2 minus y upon y upon 2 is equal to 1 x x پر 2 1 a i ka antakhan kaٹتا ہے اور y x پر 2 i ka antakhan kaٹتا ہے اب دوسری جو inequality x plus y is less than or equal to 4 اس کے سنگت ہم سمی کرن لکھتے ہیں تو مل جائے x plus y is equal to 4 تو اس طرح کے سے آپ کو مل رہا x upon 4 plus y upon 4 equal to 1 تو یہ inequality آپ کی inequality 1 یہ تھی inequality 2 تو ان دونوں سے ہمیں سمی کرن مل گیا سمی کرن سے ہم نے ریکھا کھی چلیا یہ کچھ اس طریقے سے آپ کو دکھائی دے گا اب یہاں پر x minus y is less than or equal to 2 تو یہ مول بندو کی اور جو کشتر ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ اس چھتر کو یا یہ چھتر اس آسامی کا کو سنتوش کرے گیا اس سے وہ represent ہو گا اسی طریقے سے x plus y is less than or equal to 4 ہے تو یہ بھی آپ کو مول بندو کی اور جو چھتر بن رہا ہے اس سے یہ represent ہو گا تو اب سمبھاوی اکشتر ہمیں مل رہا ہے یہ اردھ تل میں مول بندو کی اور جو چھتر مل رہا ہے اس سے یہ پردرشت ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم لکھیں گے کہ اس کا سمبھاوی اکشتر جو جو بندو ہمیں یہ سمی کرن اور یہ سمی کرن ان دونوں کا جو پردی چھت بندو ہے اس روپ میں ہمیں مل جائے گا تو اس کا سمبھاوی اکشتر جو ہے یہ شرش a 2 0 e 3 1 اور c 0 4 ہے تو آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بندو a 2 e 3 1 اور c 0 4 ہے اب اس کی ہم گڑنا کر لیتے ہیں z equal to x plus 2 y اس کو ہمیں کیا کرنا تھا minimize کرنا تھا z equal to x plus 2 y تو کیا کریں گے یہ value put کر دیکھتے ہیں بندو a 2 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 1 تو یہ مل جائے گا 5 اور اسی طریقے سے 0 4 تو آپ کو مل جائے گا 0 2 4 یہ 8 تو دیکھئے اس میں نیونتہ ممان جو ہے یہ 2 ہے تو ہم لکھیں گے کہ z کا نیونتہ ممان 2 ہے جو کی بندو 2 0 پر پرابت ہو رہا ہے اور یہی ہمیں گیاد کرنے کے لئے کہا گیا تھا x equal to 2 اور y equal to 0 اس بندو پر فلن کا نیونتہ مان 2 ہے applications of linear programming problem تو مکھیتہ ہم تین الگ الگ پرکار کی سمسیا یہاں پر دیکھنے والے جس میں پہلی سمسیا ہے اتھپاد ریکھا سمسیا پروڈکٹ لائن پرابلم اس سمسیا کے انترگت ہمیں یہ گیاد کرنا ہوتا ہے کہ ایک فرم کو پرتیق اتھپاد کی کتنی اکائیاں اتھپاد کرنی چاہیے جب کی پرتیق اتھپاد کی ایک اکائی پر ملنے والا لاب کچھی سامگری کی لاغت مشین کے گھنٹے مزدوروں کے گھنٹے پرتیق اتھپاد کی ایک اکائی کے لئے نشیت ہے پرتیق اتھپاد کی بھندان شمط دی گئی ہے تثہ ادھیک تم وینیو جن مشین کے گھنٹے تثہ مزدوری کے گھنٹے جو اکر بھند ہے گیاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس پرکار کے پرابلم آتے ہیں جہاں پر کسی کمپنی میں کچھ پروڈکشن ہونا ہے کچھ اتھپادن کرنا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کچھ مال ایک نشیت ماترہ میں ہے مشین کو ہم ایک نشیت گھنٹوں تک اپیوک کر سکتے ہیں مجدور جو کی وہاں پر مجدوری کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک نشیت گھنٹے ہیں تو اس پرکار کی کنسٹرینٹس کو لے کر کے ہم کچھ ایسے سولوشن لے کر آتے ہیں جس سے ہمیں profit ادھیک ہو تو اس پرکار کی جو سمسیہ ہیں یہ اتھپاد ریکھا سمسیہ یا پھر پروڈکٹ لائن پرابلم کہلاتا ہے دوسری سمسیہ ہے آہار سمسیہ یا پھر ڈائٹ پرابلم تو اس سمسیہ کے انترگت یہ نشیت کرنا ہوتا ہے کہ ویبھن اتھپادوں کی کتنی اکائیاں ایک آہار میں سمیلت کی جانی ہے جس سے دینک آہار کی لاغت نیونت آئے جبکی بھوجن کی پرتیق اکائی کی لاغت تثہ اس کا پوشک تتو دیا گیا ہے تثہ پوشن کی دینک ادھیکت آوش شکتہ گیا تھے تیسرا ہے پریوہن سمسیہ یا پھر ٹرانسپورٹیشن پرابلم اس سمسیہ کے انترگت ایک فرم کا ویبھن اسثان پر اسثیت ویبھن سینتروں سے ویبھن اسثانوں پر اسثیت ویبھن بھنڈار گریہوں یا باجاروں تک پریوہن سوچی اس پرکار گیاد کرنا ہوتا ہے کہ سمپورن پریوہن لاغت یونت مائے جبکی پرتیق بھنڈار گریہ یا باجار کی مانگ پوری ہو جائے تثہ پرتیق سینتر سے ہونے والے آپورتی اس کی کشمتہ سے ادھی نہ ہو گئے تو یہاں پر کرنا کیا ہے کی ایک جگہ پروڈکشن ہونا ہے اور اس میں کیا کیا لاغت لگ سکتی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پر بات نہیں کرنی ہے بات یہ کرنی ہے کہ ٹرانسپورٹ کو کس طریقے سے فیکٹرائز کیا جائے یا ٹرانسپورٹ کو کس طریقے سے نردھارت کیا جائے کہ ہمیں پریوہن میں کم سے کم لاغت آئے جیسے کی کچھا مال کو لے کر کے آنا پھر اس کو بھنڈار گریہوں میں لے جا کر کے رکھنا اور پھر اس کو وہاں سے باجار تک پہنچ آنا یہ تین الگ الگ چیزوں کو اس طریقے سے پلان کیا جانا کر کے ہم ان تینوں پر پرشن دیکھیں گے کہ اتپاد ریکھا سمجھیا یا پروڈکٹ لائن پرابلم دیکھیں گے ڈائٹ پرابلم دیکھیں گے اور ٹرانسپورٹیشن پرابلم دیکھیں گے تو اس کے آگے مولتہ تین پرکار کے پرشن ہے تینوں سے ہم ایک ایک دو دو پرشن کو آگے سرال کریں گے پرشن دیا گیا ہے کہ ایک کار کھانے میں ٹینیس کے ریکٹ اور کرکٹ کے بلے بنائے جاتے ہیں یدی ایک ریکٹ کے نیرمان میں مشین ایک پر ایک گھنٹا اور مشین بی پر تین گھنٹے کارے کرنا پڑتا ہے جب کی بلے کے نیرمان میں تین گھنٹے مشین اے پر اور ایک گھنٹا مشین بی پر کارے کرنا پڑتا ہے وہ ریکٹ پر چالیس روپے اور بلے پر نبی روپے کا لاب کماتا ہے یدی پرطی دن مشین کا ادھیک تم اپیو بارہ گھنٹے کیا جائے تو کار کھانے میں کتنے ریکٹ اور بلے بنائے جائیں تاکہ ادھیک تم لاب پر کیا جا سکے تو اس پر پر میں ہمیں پہلے سمجھنے کی آوشکتہ ہے کون کون سے چیز چیز یا چر ہے تو پہلا ہے ٹینس کا ریکٹ اور دوسرا ہے کرکیٹ کے بلے تو ہم یہ لے کر چلیں گی X جو ہے وہ ریکٹ کی سنخیہ ہے اور Y جو ہے وہ بلے کی سنخیہ ہے جو بنایا جانا ہے ادھیک تم لاب پرابط کرنے کے لئے تو اس پرکار ہمارا جو لاب فلن یا profit فنکشن ہوگا لاب profit ہوتا ہے P تو اس کا capital لیٹر ہم لے لیں گے P equal to 40 X plus 90 Y کیا کہا گیا ہے 40 روپے ریکٹ پر کماتا ہے تو ریکٹ کی سنخیہ اگر X ہے تو total profit کتنا ہوگا ریکٹ میں 40 x that is 40 x اور اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے بلے پر 90 روپے کماتا ہے اور ہم نے Y جو سنخیہ ہے وہ بلے کی سنخیہ نظارت کیے تو یہ 90 Y ہو جائے گا تو اس پر کار ہمارا جو profit function ہے وہ ہوگا P equal to 40 x plus 90 y اب ہم اس کو ایک table بنا لیتے ہیں انت میں آپ سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے تو ایک table بناتے ہیں جس میں 5 column بنائیں پہلا ہوگا سامگری کا دوسرا ہوگا سنخیہ کا تیسرا ہوگا ماشین A چونتھا ہوگا ماشین B اور پانچ ہوگا لاب P تو پہلے رو میں racket کی سنخیہ ہم لکھیں گے x ماشین A پر 1 x ہو جائے گا کیونکہ یہ کہا گیا نا کی یدی racket کے نرمان میں ماشین A پر 1 گھنٹا اور ماشین B پر 3 گھنٹے کارے کرنا پڑتا ہے تو ماشین A کے نیچے والے میں ہم لکھیں گے 1 x اور ماشین B کے نیچے ہم لکھیں 3 x اور اس سے profit کتنا ہو رہا ہے 40 روپے ایک سے تو x سے کتنا ہوگا 40 x اسی طریقے اگر اب ہم کل یوگ کر لیتے ہیں سنخیہ ہوگی x plus y ماشین A کے لئے اگر ہم سنخیہ دیکھیں x plus 3 y اور ماشین B کے لئے سنخیہ 3 x plus y اور اس طریقے سے ہمارا جو profit function ہے وہ p equal to 40 x plus 90 y نکل کر سامنے آتا دوسری کل گھنٹے ماشین A 12 گھنٹے ماشین B 12 گھنٹے تو پرشن کے انسار ہم پر دن ماشین وں B کے لئے جو نکل کر کے سامنے آیا تھا 3 x plus y اس کو بھی ہم less than or equal to 12 لکھیں گے مانا کہ یہ سمی greater than or equal to 0 और y greater than or equal to 0 अब करنا क्या होगा हमारे पास linear inequality रहकि अस मिका निकल करके सामने आई है x plus 3 y is less than or equal to 12 इस का हमे पहले graph खीचना है तो graph खीचने के लिए इस अस मिका से हम समी करण का निर्मान करेंगे x plus 3y equal to 12 इसका graph खीच लेते है अब करना क्या होगा कि इसको हम यदी रेखा का अंत खंड स्वरूप में बदल ले अर्था जाएगा x upon 12 plus 3y upon 12 equal to 1 सरल करने पर मिल जाएगा x upon 12 plus y upon 4 equal to 1 माना कि ये समी करण 2 डैश है समी करण 2 है उसको अमने डैश लगा दिया तो अब देखिए ये जो सरल रेखा है तो ये x upon 12 plus y upon 4 equal to 1 माना कि ये समी करण 6 है अब सरल रेखा 6 निर्देशांक अक्षों से 12 और 4 इकाई कांट काट तो इस प्रकार हम बिंदू एक निर्देशांक को लिख सकते हैं 12 ये 12 0 और B 0 4 इसको हम प्लॉट करके x plus 3 y equal to 12 का ग्राफ असानी से खीच सकते हैं मतलब इन दोनो बिंदो को मिलाती वी एक रेखा खीच 1 सरल करने पर मिल जाएगा x upon 4 plus y upon 12 equal to 1 अब ये x को 4 पर काट रहता 4 0 पॉइंट करने देशांक होगा माना कि यह बिंदू है P 4 0 और y x पर 12 अर्था 0 12 होगा माना कि ये बिंदू Q है तो Q 0 12 इन दोनों को मिला कर हम एक रेखा खीच देते है जो कि 3x plus y equal to 12 इसका graph हमें मिल जाता है अब x is greater than or equal to 0 x अक्ष पर प्रत्य अक्ष के उपर के क्षेत्र हल समुच्च होगा अर्थात ये प्रत्थम चतुर थांस में मान मिल जाएगा इसी प्रकार y is greater than or equal to 0 y अक्ष पर प्रत्य बिंदू और दाई और के क्षेत्र के प्रत्य बिंदू हल समुच्च होगा अर्थात y अक्ष पर धनात मक्मान 0 से ले करके upward direction उपर की और जो होगा ये सारे के सारे हल बिंदू ये सारे के सारे बिंदू जो है वो हल बिंदू है इसी प्रकार 3x प्लस y इस लेज़ दना इक्वल टुट 12 का भी छेतर जो है हम ग्याद कर सकते हैं सरल रेखा 3x प्लस y इक्वल टु 12 ये मूल बिंदू की और वाला जो छेतर होगा या इसके लिए भी हल समुच्च होगा पुन परिक्षन बिंदू रखकर के या बिंदू का निर्देशांक रखकर के हम ख्शेतर ग्याद कर सकते हैं तो इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 इससे जो परोधों का हल समुच्च होगा तो जो कंस्टेंट दिये गए थे उसका हमें सॉलूशन मिल रहा है अब इसके लिए हमने शिर्स बिंदू O 0, 0 P 4, 0 C 3, 3 और B 0, 4 है यह हमें मिला है अब क्या करना है कि इसके संगत यह उभयनिष्ट छेत्र जो हमें मिला है O P C B इसके संगत हमें लाभ फलन का मान ग्याद करना है लाभ फलन है P equal to 40 X plus 90 Y तो हम दो कॉलम बना लेते है एक कॉलम 90 Y अब पहला बिंदू है O 00 तो function P equal to 40 X plus 90 Y में X और Y के जग अगर आप 0 रखते हैं तो आपको P का मान 0 प्राप्त होता है इसी प्रकार उभयनिष्ट बिंदू P 40 0 तो P equal to 40 X plus 90 Y में X के स्थान पर 4 रखिए और Y के स्थान पर 0 इस प्रकार इसको जब आप सरल करेंगे तो 160 रुपए प्राप्त होगा अब बिंदू C का जो निर्देशां 120 और 92 इंटू 3 270 दोनों को जोड देंगे तो P equal to 390 रुपए हमें प्राप्त होगा अब बिंदू B 0 4 तो P equal to 40 X plus 90 Y में X equal to 0 और Y equal to 4 रख दीजे सौल करिए तो आपको मिल जाएगा P equal to 360 रुपी अब इन चार अलग अलग मानों में देखे एक है 0 प का मान दूसरा 160 तीसरा 390 और 4 360 तो तीसरा जो मान हमें प्राप्त हुआ है बिंदू C के लिए 390 इसका मतलब यह कि कार खाने में अधिकतम लभ प्राप्त करने के लिए شिर्ष बिंदू C 3 3 के संगत हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है तो पी equal to 40 into 3 plus 90 into 3 योग करने पर मिल जाएगा آپ کو تین سو نبی روپے یہ ادھیکتہ ملاب ہے تو اس کے لیے تو اس سے ہم یہ نرشکرش نکال سکتے ہیں کہ کار کھانے میں تین ریکٹ اور تین بلے بناننا چاہیے جس سے کی ادھیکتہ ملاب ہمیں پرابت ہوگا دوسرے سبدوں میں آپ اسے اس طریقے سے نمت سکتے ہیں کہ یدی آپ 3x plus y equal to 12 اور x plus 3y equal to 12 ان دونوں کو سالو کرتے ہیں تو ان کا جو انٹرسیکشن پوائنٹ ہے چھے دی بندو ہے یا بندو 3x3 یا 3x3 دکھائی دیتا ہے جو کی ہمیں سولوشن جب ہم نے سانگت لاب فلن پر مان نکالا تو اسی سے ہمیں ادھیکتہ ملاب رابت ہوا تو اس طریقے سے یہ پرشن حل ہوا اور آگے ہم دیکھیں گے کچھ دوسرے پرشن تو پرشن دیا گیا ہے کہ ایک ویپاری 21,000 روپے سے اناج کا ویپار کرنا چاہتا ہے گےہوں کا بورہ 300 روپے تتھا چاوال کا بورہ 700 روپے میں آتا ہے اسے گےہوں کے بورے پر 24 روپے تتھا چاوال کے بورے پر 44 روپے کا لاب ہوتا ہے دکان میں پچاس بورے رکھنے کا استحان ہے ادھیکتہ ملاب کے لئے کتنے بورے گےہوں کے اور کتنے بورے چاوال کے خریدنے چاہیے تو یہ جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اس کو ہم پہلے میتھمیٹیکل فارم پر کنورٹ کریں گے اور اس کے بعد سول کریں گے تو اس کے لئے ہم یہ مان کر کے چلتے ہیں کہ جو ویپاری ہے اس کے پاس ایکس بورے گےہوں کے اور وائی بورے چاوال ہے وہ خریدتا ہے مانا ویپاری ایکس بورے گےہوں وہ وائی بورے چاوال خریدتا ہے اور کیا بولا گیا ہے ایکس بورے گےہوں کا ملک کیا ہو جائے گا دونوں کو ہم گنا کر دیں گے تین سو روپے پر بورے کی قیمت تھی تو اس طریقے سے تین تھری ہنڈر ایکس روپیز اس بورے کا قیمت ہو جائے گا ایکس بورے کا اور وائی بورے چاوال کا مولیہ اسی طریقے سے ہم کیلکولیٹ کریں گے تو وہ تھا سات سو روپے کا تو یہ مل جائے گا سیون ہنڈرڈ وائی اب کل دھن کتنا ہے ہمارے پاس اکیس ہزار روپے ہے جس سے وہ بیپار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر جو کل دھن کی آوشکتہ ہو رہی ہے وہ ہم کیا کریں گے لیکن دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا تھری ہنڈرڈ ایکس پلس سیون ہنڈرڈ وائی یہ اتنا روپے ہوگا لیکن کیا کہا گیا ہے کل لگایا گیا دھن ایکیس ہزار روپے سے ادھک نہیں ہو سکتا لگایا گیا دھن ایکیس ہزار روپے سے ادھک نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اتنے روپے ہی ہیں جسم کے انترکت اس کو خریدی کرنی ہے تو کیا ہو جائے گا تھری ہنڈرڈ ایکس پلس سیون ہنڈرڈ وائی اس لیس دین آر ایکوال ٹونٹی ون تھاؤزن تو اس طریقے سے ہمارا یہ اوبجیکٹیف فنکشن بن گیا اس کو اور سوال کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کر دیں تو مل جائے گا تھری ایکس پلس اب پروفٹ کی بات کرتے ہیں اس میں بولا گیا کی گہوں کے بورے میں چوبیس روپے کا اور چاوال کے بورے میں اس کو چاوالیس روپے کا لاب ہوتا ہے تو ہم نے کتنے خریدے ہیں ایکس بورے گہوں خریدے ہیں تو لکھیں گے ایکس بورے گہوں پر تو 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 یہ جو ہمیں مل رہا ہے تھری ایکس پلس سیون وائی اس لیے دنہار ایکوال ٹو ہنڈرڈ ٹین یہ ہمارا ایک گیاوروڈ ہے یا پھر ایک کانسٹرینٹ ہے اب ہم چکی ہمیں پروفٹ کو میکسیمائز کرنا ہے تو ہمیں لاب فلن یا پروفٹ فنکشن آگے مل جائے گا تو اس کے لئے ہم لاب کی گڑنا کرتے ہیں ایکس بورے گہوں پر لاب دیکھئے کیا بولا گیا تھا ایک بورا گہوں پر چوبیس روپے کا لاب ہوتا ہے تو ہم کتنے بورے بیچ رہے ہیں ایکس بورے تو یہ ہو جائے گا ٹونٹی فور انٹو ایکس روپیز اب وائی بورے چامل چامل پر لاب وائی بورے چامل پر لاب کس طریقے سے ہوگا چامالیس روپے لاب ہوتا ہے ایک بوری چامل پر تو ہم وائی بوری بیچ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا 44 Y اب کل لاب جو ہے P یہ کیا ہو جائے گا 24 X پلس 44 Y یہی ہمارا profit function ہے اور دکان میں کیا بولا ہے ایک بات اور بولیے دکان میں پچاس بورے رکھنے کی ویبستہ کی جا سکتی ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا X بوری کی سنخیہ ہے یہوں کے بوری کی سنخیہ اور Y جو ہے چامال کی بوری کی سنخیہ ہے تو یہ ہمیں مل جائے گا less than or equal to 50 تو اس طریقے سے ہمیں ایک constraint مل گیا یہ پہلا constraint ہے یہ ہمارا profit function ہے یہ ہمارا دوسرا constraint ہے اور اس کے بعد ہم ایک جگہ سارے constraint کو لکھ سکتے ہیں کہ ریکھئے پرتیبند کیا ہوگا X اور Y دونوں کے دونوں مان جو ہیں وہ non-negative ہوں گے X کی value greater than or equal to 0 اور Y کی value greater than or equal to 0 ہوگی تو اس کے بعد یہ جو ایک اور دو یہ جو اسمی کا ہے اس کو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں 3X plus 7Y is less than or equal to 210 اور X plus Y is less than or equal to 50 اس پرتیبند کو لے کر کے سرل کرنا ہے اور یہ ہمارا جو profit function ہے P اس کو ہمیں maximize کرنا ہے تو اس کے پہرے تک کہ جتنے پرشن تھے اس میں یہ profit function یا function جس کو ہمیں optimize کرنا ہے minimize یا maximize کرنا ہے وہ ہمیں دیا گیا ہوتا تھا اور یہ constraint دیا گیا ہوتا تھا لیکن اس پرشن میں یہ sentence کے form میں دیا گیا ہے ہم نے اس کو mathematical form میں پہلے convert کیا ہے یا اس form میں ہم نے اس کو nirupeat کیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو solve کرتے ہیں تو اس کا ہم graphie nirupean کرتے ہیں X equal to 0 Y equal to 0 اور 3X plus 7Y is equal to 210 اور اس کے ساتھ میں X plus Y equal to 50 کا ان تینوں کو جب ہم plot کرتے ہیں تو یہ graph کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے اور ہمیں کچھ binduیں پرابت ہوتی ہے ابھینشتر چھتر جو ہے پہلا ہے مول bindu جو ہے 0-0 یہ ہمیں آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر bindu O اس کے بعد ایک bindu مل رہا ہے A جو کی 50 اور 0 یہ ہے bindu B آپ کو مل رہا ہے 35 اور bindu D جو مل رہا ہے جو bindu ہم نے D نام سے ایسا plot کیا ہے یہ مل رہا ہے 0-30 اب ان binduوں کو لے کر کے ہمیں profit function کی value find کرنی ہے یہ ہے 24X plus 44Y اس کا ہمیں ادھیکتہ مان گیاد کرنا ہے تو پہلے ہم 0 رکھ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ تو آپ کو مل جائے گا 0 اس کے بعد 50 اور 0 اور چونیہ رکھ کر کے دیکھتے ہیں تو 24 اور 50 کا گناہ اور پھر چاوالش اور 0 کا گناہ اس کو جب آپ 100 لو کریں گے تو آپ کو مل جائے گا 1200 روپے اس کے بعد یہ پوائنٹ ہو گیا یہ پوائنٹ ہو گیا اب اس کو رکھتے ہیں 35 اور 15 تو 24 چوبیس اور 35 کا گناہ اور پھر چاوالش اور پندرہ کا گناہ جب اس کو پن solve کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا 1500 روپے اب بندو دی کا نردشانگ ہے اس کو پوٹ کرتے ہیں تو 24 انٹو 0 پلس 44 انٹو 30 solve کرنے پر آپ کو مل رہا ہے 1300 روپیز اب ان دونوں میں جو ادھکتہ مان ہے وہ یہ ادھکتہ مان ہے اس بندو پر تو پی کا ادھکتہ مان 1500 روپے یا 1500 بندو x equal to 35 اور y equal to 15 پر پرابت ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ویپاری کو کتنے بورے گہوں خریدنے تھے اور کتنے بورے چاوال یہ ہمیں گیاد کرنا تھا تو ہم لکھیں گے کہ ویپاری کو 35 بورے گہوں کیونکہ x جو ہے وہ گہوں کے بورے کی سنکھیا تھی تتھا 15 بورے چاوال خریدنا چاہیے تاکہ اسے ادھکتہ ملاب ہو سکے پرشن دیا گیا ہے کہ ایک اہاروید دو پرکار کے بھوجیوں x اور y کو اس پرکار ملانا چاہتا ہے کی مسرن میں ویٹامین a کی کم سے کم 10 ماترک ویٹامین b کی کم سے کم 12 ماترک اور ویٹامین c کی 8 ماترک ہو ایک کلوگرام بھوجیوں میں ویٹامینوں کی ماترہ نم لکھت سارنی میں دی گئی ہے تو آپ کے سامنے ایک ٹیبل دکھائی دے رہا ہے جس میں چار کولم ہیں بھوج ویٹامین a ویٹامین b اور ویٹامین c x اور y جو ہے وہ ماترک ہے اور پھر x ون ٹو ٹری اور y ٹو ٹو ون بھوج x کے ایک کلوگرام کا ملی 16 روپے اور بھوج y کے ایک کلوگرام کا ملی 20 روپے ہے وانشیت آہار کے لیے مشرن کا نیون تم امان گیات کیجئے تو یہ ایک ڈیٹا ہمارے پاس دیا گیا ہے اس کو ہم پہلے ایک mathematical فارم میں کنورٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو سول کریں گے تو اس کے لئے ہم کام کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں اور ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ بھوج x کا x kg اور بھوج y kg ملایا جاتا ہے تو اس طرح سے ایک table ہے ہم table بناتے جس میں کھل 6 column رہے گا ایک بھوج دوسرا ماترہ تیسرا vitamin A چونتھا vitamin B پانچ vitamin C اور انت میں لاغت اب دیکھتے ہیں کی بھوج x جو ہے اس کی ہم نے small x kg ملایا تھا ماترہ تو vitamin A کی جو ماترہ ہے وہ ہو جائے گا x اور vitamin B کی جو ماترہ ہے وہ ہو جائے گا 2x کیونکہ question میں دیا گیا ہے capital x بھوج j کو vitamin A کو 1 ماترق میں اور vitamin B کو 2 ماترق میں ملایا جاتا ہے ہم نے یہاں پہ ماترہ لیا x kg تو اسے ہم گونا کر دیں گے اور اسی طریقے سے vitamin C 3x ہو جائے گا اب کیا بولا گیا ہے بھوج x 1 kg کا مل 16 روپے ہے تو یہاں پر x kg ماترہ لی ہے بھوج capital x تو لاغت کیا ہو جائے گی 16x 16x ہو جائے گا دونوں کا ہم گونا کر دیں گے اب آ جاتے ہیں بھوج y پر capital y پر تو ہم نے اس کا small y kg use کیا ہے تو vitamin A vitamin A 2 ماترق ہوگا تو یہ ہمیں مل جائے گا 2y جیسا کی پرشن میں دیا گیا ہے vitamin B یہ بھی 2 ماترق ہے تو یہ ہو جائے گا 2y اور vitamin C 1 ماترق میں ہے تو ہو جائے گا y پرشن میں کہا گیا ہے کہ y 1 kg 20 روپے ہے تو اس لئے لاغت 20y ہو جائے گا کیونکہ y kg use کیا ہے اب اگلا row بناتے اور اس میں ہم سب کو add کر دیتے ہیں total value نکال لیتے ہیں تو ماترہ ہو جائے x plus y vitamin a کی اگر ماترہ کی بات کی جائے تو x plus 2y vitamin b کی بات کی جائے تو 2x plus 2y vitamin c کی بات کی جائے تو 3x plus y اور یدی لاغت کی بات کی جائے تو 16x plus 20y ہو جائے گا اب آوشکتہ کیا ہے تو پرشن میں دیا گیا کہ مشترن میں vitamin a کی کم سے کم 10 مات رکھ vitamin b کی کم سے کم 12 مات رکھ اور vitamin c کی 8 مات رکھ ہو تو آوشکتہ ہم ایک اور row add کریں گے اور vitamin a میں 10 vitamin b 12 اور vitamin c میں 8 تو اس طریقے سے یہ ایک table بن چکا ہے اب اس table کی help لیں گے کیا کہا گیا ہے کی وانشیت آہار کے لیے مسرن کا نیون نتم مان گیاد کرنا ہے نیون نتم مان کیسے گیاد کریں گے تو ہمارا جو لاغت ہے 16x plus 20y اس کی ہم minimum value find out کریں گے تو یہ ہمارے لئے جو 20 فلن objective function ہے z equal to 16x plus 20y ہو گیا دوسری بات ہے vitamin a vitamin b or vitamin c ان 3 کو لے کر کے 3 الگ الگ اس مکائے بنیں گی تو vitamin a کے لئے کیا ہو جائے x plus 2y is greater than or equal to 10 inequality 1 اس کا نام دیتے ہیں دوسرا 2x plus 2y is greater than or equal to 12 یہ inequality 2 ہو گئی اور 3x plus y is greater than or equal to 8 یہ inequality 3 ہو گئی اب کرنا کیا ہے ان 3 اصمی 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 نکالتے ہیں تو یہ کیسے کرتے ہیں آپ سیکھ چکے ہیں تو اس پرشن کو ہم سیدھے سرال کر رہے ہیں کہ جو ریکھا ایک ہے جو اصمی ایک ہے اس کے لئے ہم گراف پلوٹ کرتے ہیں تو یہ x اکش پر 10 اکش اور y اکش پر 5 اکش کا انتخند کاٹتا ہے تو یہ a 10 0 اور b 0 5 اور مول بندو سے اوپر کا جو چھتر بنے گا مول بندو سے وپری طور کا جو چھتر ہے یہ اس کے دوارہ نیروپیت کیا جائے گا اب بات کرتے ہیں 2x 2y is greater than or equal to 12 solve کرنے پر آپ کو مل جائے x y equal to 6 تو یہ وہ ریکھا ہے جو کی x اور y دونوں اکشوں کے ساتھ 6 6 1 کا انتخند کاٹتا ہے اور اس کا جو کشیتر ہوگا یہ مول بندو کی اور ہوگا پریکشن بندو شونی شونی نردشان یہاں پر رکھ کر دیکھیں گے تو یہاں پر فولفل ہو رہا ہے تو مول چیتر ہوگا اب ہمارا جو تیسرا کنسٹینٹ ہے 3x plus y is greater than or equal to 8 تو اس کو جب آپ solve کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا x پر 8 by 3 unit کا اور y اکش پر 8 unit کا intercept فارم کرتا ہے جس کو ہم نے e اور f کا نام دیا ہے اور اس پر جیو چیتر ہمیں ملنے والا ہے یا اس پر اکشن بندو شنی شنی کا نردشان کا رکھ دیکھیں گے تو جو کی اس طرح پرابت ہوگا تو اس طرح سے مول بندو سے وپریت کی اور چیتر بن رہا ہے یہ solution ریزن ہوگا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پورے گراف میں ایک سوسنگت کشتر جو ہمیں مل رہا ہے اس کے شرش بندو ہیں ایک ہے a 10 0 دوسرا ہے g 2 4 جس کو ہم نام دیا ہے اور 0 8 جس کو ہم نے f نام دیا ہے تو ہمارا جو objective function ہے z equal to 16 x plus 20 y اس میں ہم الگ الگ بندوں کے نردیشان کو رکھ کر دیکھتے ہیں جیسا ki z 10 0 x 10 y 0 تو ہم اس پہ جب مان رکھتے ہیں تو 16 into 10 plus 0 that is equal to 160 160 ہمیں پرابت ہوتا ہے اور جب ہم 2 4 اس coordinate کو رکھتے ہیں z 2 4 is equal to ہو جائے 16 into 2 plus 20 into 4 solve کر نے پر 112 112 اور z 15 جب ہم اس پہ put کریں گے 16 into 1 plus 20 into 5 solve کریں گے 116 اور انت میں z 0 8 یہ point کا coordinate put کرتے ہیں تو 0 plus 20 into 8 that is 160 تو ہمیں کیا کہا گیا ہے minimum value لے کر آنا ہے اور minimum value آپ کو 112 پر دکھائی دے رہا ہے تو ہم لکھیں گے کہ چون کی سوسنگت کشتر اپری بد ہے z کا نمت مان 112 بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو اس لئے ہم آسامی کا 16x plus 20y equal to 112 اس کے لئے ہمیں گراف کھیج کر دیکھتے ہیں تو ہم پرکشن کر دیکھیں گے تب ہمیں یہ پرابت اردھ تل کا کوئی بندو سوسنگت کشتر میں اُبھین شت ہے یا یہاں کوئی بھی بندو اُبھین نہیں ہے ہم پرکشن کریں گے پرابت اردھ تل کا کوئی بندو سوسنگت چیتر میں اُبھین شت ہے یا یہاں کوئی بھی بندو اُبھین نہیں ہے تو ہمیں یہ پرابت ہوتا ہے z کا جو نیو 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 مان ہمیں پرابت کرنے کے لئے کہا گیا تھا جو کی 112 ہے آ آ آ